السلام علیکم دوستو میں ہوں علیہ نجیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم کینسر پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے پچھلے پارٹ میں آپ نے دیکھا یہ کتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں کینسر لوگ اور چاند سے وابستہ یہ لوگ بالکل زندگی کا پیغام ہوتے ہیں محبت ہندردی ان میں کوٹ کوٹ کر بھاری ہوتی ہے ہم نے ان کی اچھائییں بھی دیکھی ہم نے ان کی برائییں بھی دیکھی اور پچھلی قسط میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہاں پر ان کے زندگی میں تین لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے ان میں ایک تو ہے ہماری سنبلہ دوسرے اقرب بڑھ جاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو یہ ان کے اب مل کر یہ گینگ بناتے ہیں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ سنبلہ کی جو پرسنالیٹی ہے اس کی ضرورت اس لیے سرطان کو پڑتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ زندگی آسان کر دیتے ہیں جو برگو لوگ ہیں وہ کینسر لوگوں کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں اور اس کے جو اقرب ہے وہ ان کے ساتھ دوستی ان کے کمپیٹیبلیٹی بہت اچھی ہوتی ہے سکورپیو اور کینسرینز کی یہ ایک دوسرے کو پہلی نظر میں متوجہ کر لیتے ہیں اور فوراں دوست بن جاتے ہیں اور اس کے ان کی اچھائییں بھرائییں ملتے جلتے ہیں ان میں ذرا سکورپیو میں تھوڑی شدت ہوتی ہے انہی اچھائیوں بھرائیوں کی اور یہ تھوڑے سے موڈریٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ جو تیسرا سائنمنٹ نے آپ کو بتایا تھا جدی کیپرکان عجیب و غریب سا تعلق ہے یہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں جو باتیں کینسرینز میں ہوتی ہیں وہ کیپرکانز میں نہیں ہوتی ہیں تو دونوں جب ملتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں تو یہ موسلی ملتے ہیں اور جیسے ہوتا ہے نا اپوزٹ اٹریکٹ یہاں پر وہ فلسفہ کار فرما ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہوتے ہیں لیکن بس یہ ہے کہ ایک مشرق ہے تو ایک مغرب اتنا تضاد ہے ان میں اور ایک کا حاکم چاند ہے دوسرے کا زہر سو بہت زیادہ ڈیفرینسز ہیں مگر بیسک بات یہ ہے کہ جب تک یہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں یہ نام کمل رہتے ہیں ان کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب ہی دونوں ملتے ہیں اور ان کا ملنا آسان نہیں ہوتا لیکن ان کا ملنا ضروری بھی ہوتا ہے اچھا اب آپ کو ایک اور بہت دلچسپ بات داتیوں ہماری اسٹرولوجی میں جو کینسر لوگ ہوتے ہیں نا ہر ایک کلاسیکی کردار دیا گیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیمینا اس کو رابن ہوت کہا جاتا ہے تو کینسیرینز کو کس کریکٹر سے تشبیح دی جاتی ہے گیس مجھے پتا ہے آپ بڑی آسانی سے گیس کر لیں گے بڑا ایزی گیس ہے کیونکہ ایک کلاسیکل کریکٹر ہے سنو وائٹ تو یہ اس سے تشبیح دی جاتی ہے سنو وائٹ اس کی شخصیت اس کی پرسنالٹی دیکھئے وہ بلکل آپ کو کینسر ہوگی کیونکہ جو پرانی کہانیاں ہوتی ہیں ان کے ساری چیزیں سمبالک ہوتی ہیں اس میں ہر چیز کی ایک کریکٹرائزیشن کی جاتی ہے تو سنو وائٹ بیسیکلی اس کینسیرین پرسنالٹی اور یہ اس کینسیرین پرسنالٹی کی جو پوری طرح سے اس کو ڈسپلی کر دی ہے اب اسی حوالے سے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ کینسر عورت اور کینسر مرد میں ذرا سا فرق ہوتا ہے پہلے بات کرتے ہیں کہ کینسر عورت کیسی ہوتی ہے کینسر عورت کے اگر آپ تمام بروج کی عورتوں کو کھڑا کریں فیمنزم نسوانیت کس میں فیمنانیٹی کس میں ہے سب سے زیادہ تو وہ فرسٹ نمبر پر آئے گی پائسز اور سیکنڈ نمبر پر آتی ہے یہ کینسر فیمیلز یہ انتہا سے زیادہ ان میں نسوانیت ہوتی ہے اور نسوانی کشش ہوتی ہے لوگ انہیں ان کی طرف اٹریکٹ ہوئے بغیر نہیں رہتے اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ کینسر عورتیں جن سے آپ ملیں گے وہ آپ کو بیوٹیفل نظر آئیں گی اگر ان کے نقوش اچھے بھی نہیں ہیں تب بھی ان میں خاص طرح کی کشش ہوگی اور یہ آپ کو اٹریکٹ کریں گی ان میں ایک ماورائی پن ہوتا ہے جسے ہم سپر نیچرل یا ایکس فیکٹر کہتے ہیں وہ ان میں ہوتا ہے اور یہ تاثر وقتی ہے مستوی نہیں ہوتا کہ آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں اچھا یہ تو بڑا خوبصورت ہے پھر دیکھتے ہیں اچھا نہیں تو یہ ایسا نہیں ہے یہ واقعی خوبصورت ہے اور ہمیشہ جب بھی آپ انہیں دیکھیں گے آپ کو ان کا تاثر بیوٹی کا قائم رہتا ہے ایج کچھ بھی ہو یہ جو کینسر فیمیلز ہیں اور ان سے لوگ بیزار نہیں ہوتے حالانکہ یہ اتنا لوگوں کو کلاسٹر فوبی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں چپڑ جاتے ہیں کسی کےکڑے کی طرح لیکن پھر بھی لوگ ان سے بیزار نہیں ہوتے ان میں ایک خاص طرح کی پوزیٹیویٹی ہوتی ہے یہ عورتیں بڑی پوزیسیو ہوتی ہیں لیکن ان میں ایک معصومیت ہوتی ہے اور ان میں ایک جو ان کا پوزیسیو پن ہے اسے لوگ ایجیسٹ کر لیتے ہیں ان کو پیدائشی طور پر پتا ہوتا ہے ان فیمیلز کو یہ معامتہ ہوتی ہے ان کے اندر اور انہیں پیدائشی طور پر پتا ہوتا ہے کہ انہیں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا دی اور موسٹلی پولیٹکلی کریکٹ کیونکہ ان کے اندر ایک ماں ہوتی ہے اور اس فیلنگ کو انڈسٹانڈ کرتی ہے کہ جو لفظ کا گھاؤ ہے وہ نہیں بھرتا جسم کا زخم بھر جاتا ہے تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا تو یہ چیزیں پتا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور خاص بات جو کینسل عورتوں میں ہوتی ہے کہ ان کے کال اور فیل میں تازاد نہیں ہوتا مامتہ ہوتی ہے ہم دردی ہے سارا کچھ ہے ایسے میں آپ دیکھتے ہیں نا پھر کال اور آپ کہتے ہیں کچھ ہیں کرتے ہیں کچھ ہیں دوسروں کا دل رکھنے کے لیے آپ جھوٹ بھی بول لیتے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں کرتے ہیں یہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے بہت قریب رہتی ہیں یعنی جب بھی ان کے دوستوں کو ان کی ضرورت ہونا تو یہ فیمیلز اپنا رول ضرور نبھاتی ہیں اور اکثر لوگ ان کی نرم دلی سے فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں ان کو ہمیشہ امکان رہتا ہے کہ ان کو صدمہ پہنچے گا جذباتی صدمہ پہنچے گا اس کا ہمیشہ رہتا ہے تو جو کینسر بچے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کو یہ چیز سکھا دیں کہ ایموشنز کو کیسے ہانڈل کرنا ہے اور کیسے اپنی محبت کو چند گینے چونے لوگوں تک محدود رکھنا ہے کیونکہ یہ محدود نہیں رکھ پاتی ہیں اپنے ایموشنز کو ان کے ہاں پیسے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے انہیں کھل کر خرشنے کا شوق ہوتا ہے منی سپینڈ کرنا چاہتی ہیں شاپنگ کرنا چاہتی ہیں اور اگر ان کے خواہش پوری نانا ہو تو وہ بات انہیں ہمیشہ جات رہتی ہے وہ فلانی عید پر مجھے وہ چیز چاہیے تھی اور میں نہیں لے سکی یہ اس طرح کے ان کے اغام ہوتے ہیں تو اپنی خواہش پر صبر کرنا سرطان عورت کی آزمائش ہے یہ اپنی خواہشوں پر خاص طور پر پیسے خرشنے والی ریٹیل تھیرپی ان کے لئے ہوتی ہے تو یہ جب تک پیسے سپینڈ نہیں کر لیتی انہیں سکون نہیں آتا اور انہیں ایسے مرد بھی ایسے پسند آتے ہیں جو امیر کبیر ہوں اس لئے نہیں کہ یہ کوئی لالچی ہوتی ہیں یا یہ موقع پرست ہوتی ہیں یا موقع شناس ہوتی ہیں یا لالچی ہوتی ہیں نو ان کے یہاں یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک آئیڈیل گھر بہت سارے بچے آئیڈیل گھر اور ان کی بہترین تربیت بہترین زندگی اپنی فیملی کے لئے تو اگر کوئی مرد اتنا مضبوط ہوگا فینینشل اتنا سٹرونگ ہوگا تب ہی وہ ان کو ایسی زندگی کی زمانت دے سکے گا جہاں پہ ان کی بچوں کی تربیت اچھی کر سکیں ان کو کھل کے سارا کچھ دے سکیں آئیڈیل گھر بنا سکیں تو یہ چیز ان کے لئے امیر قبیر آدمی کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ ایک اور بات بھی ان میں ہوتی ہے کینسر آرٹوں میں کہ یہ اپنی محبتیں ماضی کی محبتیں یاد رکھتی ہیں سکول کی سہیلیاں بچپن کے ساتھی دوست رشتے دار وہ ہمیشہ ان کی زندگی کا حصہ رہتے ہیں اس کے بعد ان کی ایک خاص کمزوری ہوتی ہے فل مون چاند دن میں بہت زیادہ اثر کرتا ہے فل مون ہو اور کسی دریاء یا سمندر کا کنارہ ہو یعنی یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے یہ اس کو شدید انجوائے کرتی ہیں اور موصلی ہوتا یہ ہے کہ اپنے دل کی بات نہیں کیا پاتی لیکن ایسے موقع پر یہ مردوں کے لئے بھی ہے کینسر مردوں کے لئے بھی چاندنی رات اور کسی دریاء یا سمندر پانی کے کنارے یہ اپنا جو ہے نا کھل کر اپنے دل کی بات کرتے ہیں کھل کے انجوائے کرتے ہیں کھل کے ریلاکس کرتے ہیں مومنٹ ان کے لئے اچھا ایک اور بات ان خواتین کے لئے کہ یہ فیشن بہت شوق سے کرتے ہیں میں نکالا سپینڈنگ ایسا تھرپی فور دم پیسے خرشنا لیکن اس کے ساتھ یہ ایسے فیشن کرتے ہیں جن میں فیوشن ہوتا ہے انٹیک پسند کرتے ہیں جولری میں اور جیسے لباس میں نئے انداز میں پرانے سٹائل زیادہ پسند کرتے ہیں اپرانے سٹائل کو ری میک کرنا اپنی ماں کے فیشن کرنا اپنی ماں کے کپڑوں کو دوبارہ نئے سرے سے فٹ کرنا وہ انہیں اچھا لگتا ہے یا ریکریئٹ کرنا ان فیشن کو جو ان کی ماں کے زمانے کے ہو اور اس کے بعد اپنے لباس میں تھوڑا سا انٹیک ٹک بیسیلی ہوتا گیا کینسر عورتیں جو ہوتی ہیں یہ ایسے فیشن کرتے ہیں کہ انہیں لگے کہ یہ ایک شہزادی ہیں اور ایک محل میں پھیر رہے ہیں یہ ان کے لا شعور میں چیز ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی ہیں اور زندگی کو محل اور اس طرح کے ان کی کوئی ڈریس ریزائننگ ہوتی ہے لا شعوری طور پر یہ بالوں میں پھول لگانا پسند کرتی ہیں اور سفید پھول لگانا پسند کرتی ہیں اور میرا مشورہ ہے تمام کینسر فیمیلز کو کہ جب اداس ہوں تو اپنے دل بہت سارے پھول جمع کر لیں یا پہن لیں یا ایسی تازہ خوشبو لگائیں اور کسی ایکوئریس دوست سے ملاقات کریں کینسر فیمیلز کی جو ایکوئریس دوست ہوتے ہیں دلو دوست وہ ان کے لیے انٹی ڈیپریسنٹ کا کام کرتے ہیں پل میں ان کی اداسی دور ہو جاتی ہے اب یہاں ایک بات ان مردوں کے لیے جو سرطان خواتین کو پسند کرتے ہیں یا سرطان خواتین جن کی زندگی میں ہیں اور کسی سرطان خاتون کو رازی کرنا چاہتے ہیں تو تمام سرطان خواتین کو پسند کرنے والے مردوں کو ہمیں کچھ مشورے دینا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ سرطان خاتون کی جب بنیادی ضرورت ہے وہ جذباتی تحفظ ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ تھوڑے سے عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہیں علاج شعوری طور پر پیدائشی طور پر سو پہلی کانشیس ان کی ایک مد سے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ جذباتی تحفظ ہے شراکت بالکل برداشت نہیں کر سکتی ہیں اور گھر اور گھریلو ضروریات ان کی بڑی کمزوری ہیں ایک آئیڈیل گھر انہیں بنانا ہوتا ہے اور انہیں آپ ہر وقت یہ احساس دلائیے کہ ان کے ساتھ آپ محفوظ ہیں انہیں جب احساس تحفظ ہوتا ہے نا کسی مرد کے ساتھ تو یہ پھر اسے ٹرسٹ کرنے لگ جاتی ہے اور ان کا ٹرسٹ محبت میں ہو جاتا ہے اور انہیں ایسے مرد پسند آتے ہیں جو گھریلو ہوں بچوں کو پیار کرتے ہوں لہٰذا جب آپ گھر میں ہوں اور ارد کرد بچے ہوں تو آپ ان بچوں کو پیار کیجئے شکاریے یہ شو کیجئے کہ آپ کو بچے بہت اچھے لگتے ہیں یہ تھوڑا سا چونکہ شراکت برداشت نہیں کرتی ہیں تو اس لئے حسد کا شکار بھی ہو جاتی ہیں تو اگر اپنے نے تنگ کرنا ہو تو انہیں جیلسی کا تھوڑا سا ٹیکہ لگائی ہے اس کے بعد دولت کی چمک انہیں بہت متاثر کرتی ہے کنجوس آدمی بلکل پسند نہیں کرتی تو تھوڑا سا کھل کر خرچی ہے اور انہیں ذرا سا بھی شک نہ ہونے دیں کہ آپ کنجوس ہیں کیونکہ کنجوس آدمی یہ برداشت نہیں کرتی فوراں فیل کر دیتی ہے اور اس کے بعد ایک بہت امپورٹن بات جو کینسر خواتین کی ہے کہ آپ ان کی والدہ کی ان کی فیملی کی ریسپیکٹ کیجئے گا یہ آپ کو ہمیشہ کے لئے آپ ان کی نظروں سے گر جائیں گے اور دل سے اتر جائیں گے اگر آپ نے ان کی ماں کی تھوڑی سی وکیا ان کی عزت نہ کی اور ان کی فیملی کو ریسپیکٹ نہ دی یہ بات ان کے لئے بہت امپورٹن اگر ہم بات کر رہے ہیں سرطان عورت کی تو پھر اب ہمیں سرطان مردوں پر بھی تھوڑی سی بات کرنی چاہیے سرطان مرد جو ہوتا ہے نا یہ چاند سے وابستہ وہ شخص ہے جس کی آنکھوں میں ہر دم ستارے چھمک دے رہتے ہیں گھٹا بڑھتا چاند اس کے منصوبوں مور اور صحت اور عزائم پر اثر انداز ہوتا ہے بہت ساری باتیں جو کمبائنڈ ہوتی ہیں سرطان مردوں اور سرطان عورتوں میں یہ بھی ان دونوں میں کمبائنڈ ہے پل میں تولہ پل میں ماشا کے مستاق ان کا مزاد شچکولے کھاتا رہتا ہے یہ یاد رہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ یہ گھٹا بڑھتا ہے یہ انکنسسٹنٹ ہوتا ہے یہ مطلباً مزاج ہوتا ہے چاند کی کبھی بھی ایک صورت نہیں ہوتی کبھی بھی ایک شیپ نہیں ہوتی روز ایک نئی شکل میں ہوتا ہے تو یہاں آپ کو بات یہ یاد رکھنی ہے کہ یہاں بات مزاج کی ہو رہی ہے دل کی نہیں اس کا دل کبھی نہیں بدلتا ایک بار جو کہہ دے اس پر قائم رہتا ہے ان میں پارا سفتی بیچینی اور ہرجائی پن نہیں ہوتا یہ اپنی بات اور چاہت پر قائم رہتے ہیں لیکن مزاج اور حوصلہ ان کا جدہ ہے اس میں بہت اتار چڑھا ہوتا ہے کبھی پہاڑوں سی بلندی اور کبھی بلکل ایف کی طرح زمین میں گھس جاتے ہیں بہرحال یہ سب کچھ ستہی طور پر ہوتا رہتا ہے اور اندر سے سرطان مرد ہمیشہ ایک سا رہتا ہے حساس جذباتی رومانٹیک اور کچھ خوف صدا سا عدم تحافظ اس برش کی اساس بنیاد میں ہے سرطان مرد وفادار ہوتا ہے بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ برش کے تمام مردوں میں جدی مرد کے بعد جدی مرد کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ وفا محبت ایمانداری اسی برش میں ہوتی ہے یہ ہر حال میں اپنوں کے لئے مربان وفادار اور نرم ہو ہوتا ہے ہر وقت ہر قسم کی قربانی کے لئے تیار رہتا ہے اسے اپنوں کے کام آنے کی عادت ہوتی ہے اور غیروں کے لئے بھی اپنی وقات سے بڑھ کر ہی کچھ کرتے ہیں اور جن سے محبت کرتا ہے سرطان مرد وہ ہمیشہ اس کی مربانی اور محبت کے سائے میں پھلتے پھولتے ہیں اور یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چاند گھڑتا بڑھتا رہتا ہے لیکن اس کا مدار ایک ہی رہتا ہے کہ آج اس کی شکل کیا ہے تو کل اس کی شکل کیا ہوگی یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اس کے مزاج اور موڈ پر ہے فطرت پر نہیں کہ اب یہ کیا کرے گا اب یہ کیا کرے گا چاند کی ساری منزلیں سب کو پتا ہوتی ہیں اور جو سرطان مرد ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ اپنے تعلقات اچھے رکھنے رہی ہیں اس کی دو وجہ پہلی وجہ سرطان محبت جو ہے یہ صرف اس کو پھلنے پھولنے کے لیے محبت کی روشنی چاہیے اور اس پر اگر آپ تنقید کہیں انہیں برا بھلا ان پر تنقید کریں انہیں برا بھلا کہیں تو یہ ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں so they need love to survive اور دوسری اور بہت بڑی وجہ ان کے ساتھ بنا کے رکھنے کی یہ ہے کہ ہمارے جو بارہ بھروج ہیں اس میں کروڑ پتی بننے کی عبیر ترین بننے کی سب سے زیادہ موقع سرطان کو مہتے ہیں اس کی وجہ تو میں نہیں جانتی لیکن یہ ایک ہے بات کہ یہ افراد بہت جلد بہت زیادہ دولت کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں پیسہ مکنہ تیس کی طرح ان کی طرح کھشتا ہے اور مور امپورٹنٹ یہ اسے کی جانب بھی نہیں دیتے فوراں پکڑ بھی لیتے ہیں سرطان مرد میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ توجہ کے طالب ہوتے ہیں انہیں بہت اٹینشن چاہیے مطلب چاہے جانا ان کی بہت بڑی ایک نیٹ ہے کہ ان کو محبت کی جائے بلکہ ان کی کمزوری ہے ان کی ذات کو زورت سے زیادہ اہمیت دینے چاہیے اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے تو پھر یہ خود بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں توجہ ہے یہ جہاں سے بھی ملے اس کے بعد سرطان مرد یہ تھوڑے پرانے خیالات کے ہوتے ہیں کانزوریٹیو ہوتے ہیں ان کے ذہن پر گزرے زمانے کا تلسم سوار رہتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ یہ نئے دنیا کے نئی زندگی کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اول آنا ہوتا ہے انہوں نے پیسہ بہت کمانا ہوتا ہے تو یہ اپ ڈیٹڈ رہتے ہیں ان کے گیجٹس اپ ڈیٹڈ ہوتے ہیں ان کا تمام ٹکنالوجی جو بھی ان کی ڈیجٹل ورلڈ ہے وہ اپ ڈیٹڈ ہوتی ہے لیکن پرانی خاندانی روایات رسم رواج کو ترک کرنے پر بھی یہ آمادہ نہیں ہوتے تو یہ وقت کے ساتھ چلتے ضرور ہیں مگر اپنے انداز میں ایک بہت اہم بات سرطان مردوں کے حوالے سے جو مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ ان کی شخصیت پر ماں کا بہت گہرہ اثر ہوتا ہے سرطان جو مرد ہیں وہ کسی وجہ سے بچپن میں اپنی ماں کی محبت کو اگر کھو دیں تو ان کی شخصیت میں ایک گہرا خلا رہ جاتا ہے جو آخری وقت تک ان کی ذات کا حصہ رہتا ہے یہ اس خلا کو جان بوجھ کر نہیں بھرتے اپنی ماں کی جو کمی ہے اس کو رکھتے ہیں اپنی زندگی میں اس گم کو تازہ رکھتے ہیں اور یہ بنیادی طور پر گھرے لو مرد ہوتے ہیں یوں کہلیں کہ گھر بنانا ان کا خواب ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا یہ بچپن سے اس معاملے میں حساس ہوتے ہیں اور ماں کے بغیر مطلب گھر جو ہے وہ بچپن سے ان کی ایک سنسیٹیویٹی ہوتا ہے اور ماں کے بغیر گھر کا تصور نہیں ہے لہٰذا ان کی پہلی یاد بھی جو ہوتی ہے فرسٹ میمیری وہ بھی ان کی ماں سے وابستہ ہوتی ہے ان کا رویہ ماں کی طرف نورمل نہیں ہوتا یا تو یہ ماں کو بہت زیادہ چاہتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں یا بلکل نہیں کرتے ہر صورت میں اس رشتے سے یہ لا تعلق نہیں رہ سکتے اور اگر یہ ماں سے کسی بھی وجہ سے نفرت کا شکار ہو جائیں تو وہ بہت گہری ہوتی ہے جو ان کی شخصیت کو توڑ دیتی ہے اور یہ عموماً اپنی ماں کے لڈلے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ماں کا خیال بہت رکھتے ہیں لہٰذا ماں کی جو شخصیت ہے مادر اور مادر انگوان ان دونوں کی جو شخصیت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بچے کے اوپر تو اگر آپ کی کوئی بچے کینسر ہے تو اس کو خصوصی توجہ دیجئے میل اور فی میل بہت میل زیادہ کیونکہ ماں کی توجہ کینسر مرد کو یا بنا دیتی ہے یا بگاڑ دیتی ہے اب جیسے میں آپ کو یہاں مرد کی بات کر رہے ہیں سرطان مرد کی تو کچھ سرطان مردوں سے محبت کرنے والی عورتوں کو کچھ ایڈوائزز دینا چاہتی ہیں جیسا کہ یہ اپنی ماں کو زندگی کا مرکز سمجھتے ہیں تو محبوبہ سے بھی لا شعوری طور پر مامدہ بھرے روئے کی امید رکھتے ہیں ان کا ان کو جیسے ہوتا ہے نا ایک ماں ہوتی ہے اپنے بچے کو آنک کا تارہ سمجھتی ہے کھانے پینے کا خصوصی خیال رکھتی ہے ہلکا سا بخار ہو جائے تو پریشان ہو جاتی ہے رات بھر جاک کیتی مارداری کرتی ہے اور پیار سے بچے کو بگاڑتی ہے تو یہ اس طرح کے روئے کیوں امید رکھتے ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ توجہ دی جائے اور اس لیے اگر آپ ایک ریلیشنشپ بنانا چاہتی ہیں کسی کینسر میل کے ساتھ تو پھر ایسا کیجئے کہ اپنی ساس یا پھر ہونے والی ساس کو کاپی کرتی جائے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اکثر سرطان مرد جو ہوتے ہیں یہ اس چیز کو نوٹس کرتے ہیں تو بس پھر اپنی ساس کو یا پھر اپنی ہونے والی ساس کو کاپی کرتی جائے اور یہ بھی نوٹس کر لی جائے گا کہ یہ اپنی ماؤں کے میں نے پہلے آپ کو بتایا خصوصی لادلے ہوتے ہیں اور دوسری ایک بات اور سرطان مردوں سے محبت کرنے والی عورتوں کو یاد رکھنی ہے کہ انہوں نے دولت اور روپے پیسے کو ایک رکیب کے طور پر قبول کرنا ہے یہ دولت سرطان مرد کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے اگر آپ نے کسی سرطان مرد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ کو کنجوسی اور سمجھتاری ان دونوں کا فرق سمجھنا ہوگا یہ پیسوں کے معاملے میں زورت سے زیادہ سمجھتار ہوتے ہیں کنجوس نہیں ہوتے تو اس سلسلے میں ان کے سامنے کبھی مزاک میں بھی غلط حرکت مت کیجئے گا کیونکہ یہ مزاک ان کی سمجھ میں نہیں آتا پیسوں کے حوالے سے مزاک تو اگر آپ انہیں متاثر کرنا چاہتی ہیں تو سرطان مرد کو تو اس کے لیے اپنی شخصیت میں آلہ خاندانی روایات اور دولت ان دونوں کو کٹھا گھر لیجیے اس کی آنکھیں آپ پر فوکس ہو جائیں گی ان دو چیزوں کو وہ اگنور نہیں کر سکتا اس کا دل بھی ان چیزوں پر دھڑکتا ہے کہ کسی انسان میں کسی فیمیل میں آلہ خاندانی روایات ہوں اور پیسہ بھی ہو سو یہ چیز ان کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے سرطان لوگوں کو جو رنگ راست آتے ہیں وہ یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کو جو نیلا اور سبز ان دونوں کا میکسچر ہوتا ہے وہ کلر انہیں بہت سوٹ کرتا ہے ان کے مزاج پر بھی پوزیٹیو اثر کرتا ہے خاص طور پر سمجھ لیجے مور کے جو رنگ ہیں مور پنک جو ہوتا ہے اس کے رنگ ان کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں ان کا مزاج اچھا ہو جاتا ہے اگر یہ کیونکہ موڈی لوگ ہیں کبھی یہ بہت لو فیل کر رہے ہیں تو گرین اور بلو دونوں پہن لے گئے ان کو میکس کر کے فیروزی پہن لے ہراول مائل نیلا پہن لے اس کے علاوہ سفید سلور گری سرمئی رنگ جو ہوتا ہے سرمئی کے تمام شیڈز اور اس کے علاوہ سفید اور آسمانی یہ تمام شیڈز ان کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں ان کو کالے رنگ سے دور رہنا چاہیے کالا رنگ ان کو بوجھل کر دیتا ہے ان کے اورا کو ہیوی کر دیتا ہے اور ان کو چاہیے ان کے لیے میرا ایک مشورہ ہے کہ منڈے کو پیر کے روز سفید رنگ سی گرین یا ہلکا نیلا رنگ پہنا کریں ان کے بستر پر سفید چادر ہونی چاہیے تاکہ ان کا سسٹم درست رہے یہ ہمیشہ پیلو کور یا بیٹ شیٹ سفید بچھائے کریں یا وانس این ای ویک اور ٹوائس این ای ویک اپنی بیٹ شیٹ اور پیلو کور کو وائٹ کر دیں ہمارے سرطان افراد پر کبھی کبھی ایسے موٹ جاتے ہیں جب یہ جذباتیت میں ڈوپتے چلے جاتے ہیں گہرے سے گہرے سے بیک رانگ ڈوپتے چلے جاتے ہیں ایسا ہر کینسر کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ ایسے میں جامنی یا جو وائلٹ کلر ہوتا ہے اپنے رین وہ کا جو لاسٹ کلر ہوتا ہے جامنی بہلا دلال ہے نا تو آخری جامنی وہ والا جو وائلٹ کلر ہے نا وہ ان کے پاس ہونا چاہیے اس کی مدد لیں اس کو پہنے یا ایمیتھسٹ پہن لیں یا پیلو کور بنا لیں یا اپنے کمرے میں کسی نہ کسی طرح سے لائف میں ایسے بریسلٹ میں ایڈ کر لیجئے وائلٹ اور جامنی کلر وہ ان کو بہت ہلپ کرتا ہے ان کو واپس گرانڈ فلور پر لے آتا ہے کیونکہ یہ بے کران ہوگے دوپتے چلے جاتے ہیں اپنے ایموشنز میں سو اس کے لیے ان کے لیے یہ جو پیکاک شیڈ پیکاک میں بھی موو آ جاتا ہے سو ان کی زندگی میں پیکاک کا جو فیدر کا شیڈ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے سو دوستو یہ ہیں ہمارے کینسر دوست ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو اگلے ایسی سوڈ میں بتاؤں گی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ